اسلام علیکم دوستو میرے سب خیلیت سے ہوں گے تو آج آزر کھائیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ آپ سے بولا تھا کیری فور میں لاغین آنے کا طریقہ آرڈر پیک اینڈ راپ کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے تو ابھی میں ادھر اپنی برانچ میں پہنچ چکا ہوں کیری فور کی برانچ میں یہاں پہ یوزر نیم اور پاسوارڈ آرریڈی میرے پاس ہے وہ میں پٹ کروں گا پٹ کر کے میں لاغین نہ ہو چکا ہوں یہ لاغین ہو گیا اس کے بعد سکین کرنا پڑتا ہے جب برانچ پہ پہنچے تک سکین کرنا پڑتا ہے یہ میں سکین کیا اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی آرڈر اٹھانے کے لیے ریڈی ہوں تو ابھی میری اپلیکیشن آپ چیک کر سکتے ہیں میں بالکل ریڈی ہوں لیکن ابھی تک کوئی آرڈر آسائن نہیں ہوا مجھے تو جیسے یہ آرڈر آسائن ہوتا ہے انشاءاللہ پھر آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں آرڈر آسائن کرانے کا ایک اور طریقہ ہمارا جو وٹس اپ گروپ بنایا ہوا ہے اس میں ہم اپنا نمبر ڈالتے ہیں سٹیکر وغیرہ ڈالتے ہیں اس حساب سے ہمارا نمبر لگ جاتا ہے کہ مجھ سے پہلے کون ہے اور پھر کرتے کرتے ہمارا نمبر آئے گا تو اس حساب سے ہمارا کوڈینیٹر ہمیں آسائن کرے گا آرڈر تو میں آپ کو اس حساب پہ روپ بھی شیئر کرتا ہوں یہ گروپ ہے ڈیئر فیڈ کیلی فور ڈیئر فیڈ مال ابھی یہ دو تین لڑکوں نے ڈالے ہوئے ہیں پہلے سے کیونکہ میں دوٹی پہ بھی پہنچا ہوں تو ابھی میں اپنا سٹیکر ڈالوں گا اب جیسے میرا نمبر آئے گا تو کوڈینیٹر اٹمیٹک میرے نمبر پہ آسائن کرے گا آرڈر تو انتنی دیر میں مجھے ویٹ کرنا پڑے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیٹیفکیشن دیو ہے نا آئے گا آپ لوگوں کے سامنے یہ نوٹیفکیشن آ چکا ہے دو نوٹیفکیشن ہیں مطلب دو آرڈر آ چکے ہیں میرے ایپ پہ ایک یہ آرڈر ہے ارابا کا اور اس طرح ایک اور آرڈر ہے میرے پاس دو آرڈر آسائن ہو چکے ہیں مجھے تو ابھی میں ان آرڈر کو چک کروں گا یہ آرڈر تیار ہو گئے ہیں یا ابھی پینڈنگ ہیں کیمرہ آن کیا تو ابھی یہ سٹور میں کچھ آرڈر تیار پڑے ہوئے ہیں ان میں اپنا آرڈر تلاش کروں گا جو کہ میری ایپ پہ آرڈر نمبر موجود ہے تو میں ادھر جو آرڈر پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر پیپر لگے ہوئے ہیں بلو گیرے لگے ہوئے ہیں ان سے میں اپنا آرڈر تلاش کروں گا تو ایک تو میرے آرڈر یہ پڑا ہوا ہے اور دوسرا دو آرڈر میرے ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں اگر آرڈر چھوٹا ہو تو ہم ہاتھ میں بھی لے سکتے ہیں ہاتھ میں لے کے چلے جائیں گے اگر زیادہ بڑا آرڈر ہے یا زیادہ آرڈر ہیں دو تین آرڈر ہیں تو ٹرالی میں رکھیں گے ابھی میرے دو آرڈر سے میں نے ٹرالی میں رکھ لی ہے تو میں اسے لے کے باہر جا رہا ہوں تو اس طرح یہ دوست ابھی اپنے نمبر کا انتظار کر رہے ہیں جب ان کا نمبر آئے گا تو یہ بھی اندر جا گی اسی طرح اپنا آرڈر چیک کریں گے تو یہ تھوڑے سے دور ہمارے باہر بائک کھڑے ہیں پارکنگ میں ہم اپنی بھاری پر اپنا آرڈر اٹھا گئے اپنے بائک کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کا ارجسٹ کرتے ہیں میں نے ابھی تک یہ ٹریپ سٹارٹ نہیں کیا ہو سکتا ہے میرے باکس میں ارجسٹ نہ ہو میں نہ لے کے جا سکتا ہے تو پھر یہ مجھے واپس ریٹرن کرنا پڑے گا پہلے میں چیک کروں گا کہ یہ میرے باکس میں آج سکتے ہیں یا نہیں امید ہے یہ آج ہیں کہ چھوٹے چھوٹے دو آرڈر ہیں اب یہ ایک بیگ میں نے رکھا دوسرا بیگ رکھا اور یہ ساتھ میں ایک شاپنگ بیگ ہے ایک آرڈر کے ساتھ یہ میں نے رکھا یہ میرا باکس بند ہو گیا تو مطلب میرے باکس میں یہ آگیا ابھی میں ٹریپ سٹارٹ کروں گا ٹریپ سٹارٹ کرنے کے بعد کسٹومر کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا آرڈر رستے میں ہے اندھا بے لکھا جاتا ہے تو ابھی یہ پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی یہ دو لوکیشنیں جدر میرے آرڈر ہیں تو یہ قریب قریب ہی ہیں دونوں ہر ربہ اسپیٹل کے پاس ہی ہیں دونوں تو زیادہ دور بھی نہیں ہے تو ابھی میں آپ کو ایک اکیلے کی لوکیشن دکھاتا ہوں یہ نو کلومیٹر ہے اور دوسرا بھی شاید اتنا ہی ہوگا قریب ہی ہوگا دوسرا نو اشار گیا آٹھ کلومیٹر ہے یہ دونوں قریب قریب ہیں تو ابھی میں اپنا سفر سٹارٹ کروں گا ادھر سے ہم کسٹومر سے لوکیشن وغیرہ بھی منگوا سکتے ہیں یہ لوکیشن پہلے ایپ میں ہوتی ہے اور فون نمبر وغیرہ سارا کچھ ایپ میں موجود ہے تو میں ابھی یہ کسٹومر کو وٹس اپ پہ میسج کروں گا یہ کسٹومر پہلے میں اس کے گار جا چک ہوں تو یہ پہلے سی نمبر سیرے پہ میں تپاس ہے تو اب یہ وٹس اپ ایزی وٹس اپ ہے اس میں میں نے کاپی پیسٹ کیا نمبر اور ٹریک چلا گیا یہ چھتالیس نمبر ویلا پہلے سی ڈیٹیل میں ریپس پڑی ہوئی جائے لوکیشن بھی پڑی ہوئی جائے لیکن میں پھر بھی اس کو میسج کی اصلہ ہونے گوں آئی ہیں مرم فرام کیری فور بلیس ایم لوکیشن تو یہ ایک دو میٹ میں مجھے لوکیشن سینڈ کر دیں گے اگر نہیں بھی سینڈ کرتے تو میں اسی لوکیشن پہ چلا جاؤں گا بازدہ لوکیشن غلط ہو جاتی ہے زیدتہ ٹھیک ہی ہوتی ہے ابھی میں نے پرانی لوکیشن اوپن کر لی چونکہ میرے پاس پہلے سے پڑی ہوئی ہے تو یہ چودہ میٹ کی ٹرائب پہ ہے تو تو ابھی میں نکلوں گا اپنے سفر کے لیے ٹیل میرے بس پہلے پڑی ہو جائے تو اوکے میں ابھی نکلتا ہوں سفر کے لیے ہاں تو دوستو یہ تقریباً سجھے چار کلی میٹر کا سفر رہ گیا ہے تو میں نے ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی تیز کر دی ہے تاکہ آپ کو میٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا پتا چل جائے اس طرح کا میپ شو ہو رہا ہوتا ہے ہماری ممبائل پہ اب پہ اور کدھر ترن ہے کدھر یو ٹرن آتا ہے یا کچھ ہے انڈر پاس بغیرہ یا راؤنڈ آباوت ہے کچھ بھی کتنے دور جا کے ہم نے رائٹ ٹرن لینا ہے لیفٹ ٹرن لینا ہے یہ راؤنڈ آباوت فاسٹ اگزیٹ ہے اسی طرح اسی طرح یہ وکیشن فیو ہوتی رہتی ہے تو یہ یو ٹرن سے میں ہڑوں گا تب بھی اچھی ہیں دوستو ابھی دو سو میٹر رہ گیا صرف تو میں نے سلو کر دیا ہے نارمل کر دیا ہے ابھی میں بلکل گھر کے قریب پہنچ چکا ہوں تو گھر پہ پہنچ کے میں ابھی کال کر کے بتاؤں گا کہ میں پہنچ گا ہوں یہاں پہ میری لوکیشن ہو گئی انڈ میں ادھر پہنچ چکا ہوں تو میری لوکیشن زیرو زیرو ہو گئی ابھی میں اس ایپ سے نمبر دوبارہ نکالوں گا اور میں کال کروں گا کال بھی کر سکتے ہیں اور میسج بھی کر سکتے ہیں کہ میں آؤٹسیٹ پہنچ چکا ہوں تو میں کروں گا کال ابھی میں نے کیا کال یہ کال ہوگی پیک تو ابھی یہ میری ان سے بات ہو گئی ہے میں نے انہیں بتا دیا کہ میں آپ کا آڈر لے کر آیا ہوں باہر تو ابھی کوئی بندہ آئے گا ریسیو کرنے آڈر تو اتنی دیر میں میں سامان چک کر لیتا ہوں کہ سامان پورا ہے کوئی چیز مس ہے یہ ہے سامان ایک دو تین چار چیزیں ہیں اس کو ہم ایپ میں بھی دیکھیں گے کہ ہاں جی ایپ میں بھی چار چیزیں ہی ہیں یا کوئی چیز کم یا زیدہ ہے بات ایسا ہو جاتا ہے سٹارٹ اینڈ آور میں آئیں گے یہ چار چیزیں اوپر لکھی ہوئی ہیں ٹوٹل ایٹم چار اور چار چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ جب ہم کسٹومر کو دینے دیتے ہیں اس کے بعد اینڈ آور کرتے ہیں لیکن چونکہ آج ویڈیو کی وجہ سے میں پہلے اینڈ آور کرنے ہم خوشش کروں گا یہاں بھی ہم جائیں گے ٹیک پکچر اور ٹیک سگنیچر یا سگنیچر لینے ہوتے ہیں یا پکچر ہم لیتے ہیں ویڈیو کی پکچر لی کپچر کار کی پکچر میں نے ہاں یہ پکچر چاہی ہے اس کو میں نے کنفرم کر دیا اس کے بعد ڈیلیوری اینڈ ڈیلیوری اینڈ کریں گے اوکی کریں گے یہ پوچھے گا جو ایڈریس آپ کو ملا تھا صحیح تھا یا غلط تو میرا ایڈریس صحیح تھا میں یس کروں گا اگر غلط ہے تو نو کریں گے میں کروں گا اس کو یس یہ میں نے کہا دیا یس سر جو ہے نا میرا ٹریپ ہو گیا اینڈ ڈیو نیکس ٹریپ پہ وہ پوچھ رہا اگلا ٹریپ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ہاں کیا تو میرے پاس ابھی یہ ایک ٹریپ بچا ہے جو دوسرا ٹریپ تھا یہ والا اینڈ ڈ اوپر ہو چکا ہے تو ویسے تو یہ سامان دینے کے بعد اینڈ ڈ اوپر کرتے ہیں لیکن آج میں نے جلدی کر لیا چونکہ میری بات ہوگی یہ بہت بہت ایک دو میٹ میں پہنچتا ہے بندہ تو جیسے ہی میں یہ اینڈ اوپر کرتا ہوں پھر اگلے ٹریپ کے لئے نکلتا ہوں یہ سامان میں نے نیچے رکھا لاؤ نہیں ہے لیکن آج جگہ ساف ہے میں نے نیچے رکھ لیا ہے ابھی تک میں تھوڑا انتظار کر رہا ہوں ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے دوستو یہ ابھی میڈ باہر آ رہی ہے میڈ آ گئی ہے میں اس کو اینڈ اوپر کرتا ہوں اور دوسری ٹریپ کے لئے لکھتا ہوں ابھی میں دوسری ٹریپ کی لوکیشن چیک کروں گا کہ یہاں سے کتنا دور ہے آج کے ہمیں یہ ڈیڑھ کلومیٹر تھا اس میں میں آپ کو ایٹ میں چیک کر باتا ہوں ٹوٹل ایٹ میں نو ہے اور چھے ایٹ میں ٹوٹل اور نو پیسیز ہیں کچھ ڈبل ہیں پہلا دودھ کی بہت لیں دو ہیں تو یہ ایٹم میں چھے ہی لکھی جائیں گی ہونے کے لئے لکھن کو اینٹری ٹھوٹی زیادہ بن جاتی ہے ڈبل ہیں جیس کی یہ تر چیک کر کے کیزیں انڈ آور کریں گے پھر سائم بہتری سے پکچر لیں گے بھی لے گی کنفرم 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 کریں گے اینڈ ڈیلیوری اڈریس کریکٹ ہے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیو نیکسٹ میں نے ڈیو نیکسٹ کل دیا تو ابھی میرے دونوں آرڈر ڈیلیور ہو گئے میرے پاس کوئی آرڈر بھی بچا ابھی مجھے دوبارہ سٹور جانا پڑے گا یا آرڈر لینے کے لئے تو دوستو اس میں بعض دہا کوئی چیز مس ہوتی ہے کوئی جو ہے نا چیز ایکسٹرا آ جاتی ہے کوئی چیز کمپنی بدل کے آ جاتی ہے جیسے المرائی کا کسی نے دودھ رنگوایا تو وہ نہیں تھا تو سٹور والوں نے کوئی دوسری کمپنی کا دودھ بے دیا تو اگر کسٹمور اکسپٹ کر لے کوئی دودھ رکھ لے تو آپ سیر اسی طرح کر دیں گے ڈراب کر دیں گے اگر وہ نہیں لیتا تو اس کے لئے اپلیکیشن میں سپٹی ٹیوٹ کا اپشن ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس سے پیسے ریٹارن ہو جاتے ہیں اور کسٹمور سپورٹ نہیں کرتا ہے کوئی گڑ بڑ ہوئی ہے اس کے آڈر میں تو وہ ویڈیا بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ چونٹے میرے پاس دو تین دن پہلے کا اس طرح کا ایک آڈر تھا تو میں نے ویڈیا بنا کر رکھی تھی وہ بھی میں اٹیچ کر دیتا ہوں تو آپ لوگ اس پورٹ کیجئے چینل کو سبکرائب کریں میں وہ ویڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کی محبتیں چاہیئے تاکہ مزید اچھ اچھی ویڈیو لے کے ہاتھ سکیانت کے لئے آپ لوگ جتنا تعاون کریں گے بھی مزید محنت کریں گے چلو اب مزید جو ہے نا پورٹ کو بھی میں اٹیچ کرتا ہوں امید ہے آپ کو طریقہ کار سمجھ آگیا ہوگا سب کا اپنوں کا ہلادہ 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 طریقہ ہے لیکن کے ریپورٹ کا یہ طریقہ ہے اس طرح ہمارٹر تیلیور کرتے ہیں فیکنٹ کرتے ہیں ابھی میں آ جاتا ہوں دوسری ویڈیو پہ سپٹی ٹیوٹ ایٹم ہے ایک میرے پاس یہ سیم بھائی طریقہ اس میں ایک سپٹی ٹیوٹ ہے سب کو سلیکٹ کیا ہے انڈ اوبر کے بعد ابھی جو چیز واپس لے کے جانی ہے یہ سپٹی ٹیوٹ ہے اس کو چھوڑیں گے باقی ساری چوئے نا ہم سلیکٹ کر دیں گے تو اس میں ایک چیز ہے کیرٹ کا کچھ ہے وہ سپٹی ٹیوٹ ہے وہ مانگویا تھا کسٹومر نے کچھ اور گاجر کا کچھ مانگویا تھا اور سٹور والے نے ملتا جلتا کچھ بیجا لیکن اس نے نہیں رکھا کیرٹ سٹریپ یہ سپٹی ٹیوٹ ہے اس کو ہم سلیکٹ کریں گے اور پریگرس میں جائیں گے اب کتنی ایٹ میں ایک ایٹم ہے تو میں نے یہ سلیکٹ کر لیا سلیکٹ کمنٹس ریزن کیا ریزن بنایا ہے ڈیموج ہوا ہے ٹوٹا پھوٹا ہے جو سپٹی ٹیوٹ ڈالا ہوا ہے وہ ریجیکٹ میں نے سلیکٹ کر دیا سمبٹ کریں گے اور باقی اسی طریقے سے ویڈیو کی پکچر لیں گے اور انڈ اوبر کر دیں گے امید ہے سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید کسی دوت کو کسی سوال پوچھنا ہے تو کیمنٹسپاک میں بھی پوچھ سکتا ہے ویڈسپ بھی پوچھ سکتا ہے لائک شیر اور پوچھ سکتا ہے اللہ حافظ موسیقی